بسم اللہ الرحمن الرحیم وہ شکل سے شریف گھر کی بیٹی لگ رہی تھی میں پاس گیا میرے قریب ہو کر بولی چلو گے صاحب میں نے پوچھا کتنے پیسے لوگی کہنے لگی آپ کتنے دیں گے میں نے اس کی نلی سی آنکھوں میں جان کر دیکھا وہ بے باز ہی تھی میں نے بولا آو کار میں بیٹھو وہ ڈر رہی تھی کہنے لگی کتنے آدمی ہو میں نے کہا ڈر ہو نہیں میں کیلا ہی ہوں وہ خاموش بیٹھی رہی پھر کہنے لگی آپ مجھے سگرٹ سے عذیت تو نہیں دو گے نا میں مسکر آیا بالکل بھی نہیں پھر اس نے ایک لمبی سانس بری آپ میرے ساتھ کوئی ظلم تو نہیں کرو گے نا آپ چاہے مجھے پانسو کام دے دینا لیکن میرے ساتھ برا نہ کرنا پلیز وہ بہت خوبصورتی معصومیت اس کی باتوں سے ٹپک رہی تھی پھر بھی خدا جانے میں کیوں جسم بیچنے پر مجبور تھی وہ نہیں جانتی تھی میں کون ہوں میں نے پوچھا کھانا کھایا ہے کہنے لگی نہیں میں ہوتل کے سامنے کار روکی ہوتل والا مجھے جانتا تھا اس نے جلدی سے کھانا پیک کیا مجھے دیا میں کار میں بیٹھ گیا آ کر میں اپنے آفس کی طرف چل دیا چوکی دار نے دروازہ کھولا میں کار پار کی رات کے گیارہ بج رہے تھی سب اپنا اپنا کام کر رہے تھے وہ مسلسل میری طرف دیکھے جا رہی تھی میں نے کھانا پلیٹ میں ڈالا اسے کہا ہاں دو لو وہ کہنے لگی میں نے نہیں کھانا میں نے پیار سے کہا درو نہیں کچھ نہیں ہوگا وہ ہاں دو کر آئی وہ میرے سامنے کرسی پر بیٹھ گئی اور کھانا کھانے لگی جب کھانا کھا لیا تو کچھ کھانا بچ گیا کہنے لگی یہ میں گھر لے جا سکتی ہوں میں مسکرائیہ بالکل بھی نہیں وہ چپ ہو گئی برکہ اتارنے لگی میں نے کہا رک جائیں میری پاس آ کر بیٹھ جائیں وہ ہیران تھی میری آنکھوں میں دیکھ کر بولی جلدی سے اپنا کام کریں مجھے واپس چھوڑ آئیں میں نے کہا نہیں پوچھوں گا کیوں کرتی ہو ایسا کیوں بیجتی ہو جسم بس اتنا کہوں گا چھوڑ سکتی ہو کیا یہ ساب وہ میرے چہری کی طرف دیکھنے لگی آپ پاگل لگ رہے ہیں مجھے میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھا ہاں پاگل ہی ہوں میں ساب پاگل ہی سمجھتے ہیں مجھے وہ کہنے لگی اگر کچھ کرنا نہیں ہے تو مجھے واپس چھوڑ کر آؤ میں نے اس کی سر پر ہاتھ رکھا پھر پرس سے تیسہ ہزار نکالے اس کے ہاتھ پر رکھے وہ ہیران تھی کہنے لگی میں نے نہیں لینے آپ کیوں دے رہے ہیں یہ پیسے مجھے میں نے اس کے چہرے پر ایک تھکن محسوس کی تھی وہ اپنے آنسو روکے بیٹھی تھی بار بار کہہ رہی تھی مجھے بس واپس چھوڑ کر آؤ مجھے ڈھر لگ رہا ہے میں نے اسے یقین دلائیا ڈرنے کی کوئی بات نہیں ہے اچھا بتاؤنا بہت درد دیا ہے نا زندگی نے یہ سننا تھا اس کی آنکھیں نم ہو گئی تھی جیسے کوئی قیامت گر گئی ہو اس پہ میں سمجھ چکا تھا کوئی بڑا درد لیے گھوم رہی ہے دروازہ کھولا کامتی آواز میں بولی مجھے چھوڑ کر آؤ واپس میں نے اسے بیٹھنے کا کہا بتایا میرا نام اصد ہے ڈرو نہیں خود کو محفوظ سمجھو اسے جب یقین ہو گیا پریشانی والی کوئی بات نہیں تو بتانے لگی شہر مر گیا تھا تین بیٹیاں ہیں سسرال والوں نے نکال دیا ماں با فوت ہو چکے ہیں بھائی کوئی ہے نہیں مامو کے گھر آئی مامو کے بیٹے نے میرے ساتھ زیادتی کی میں نے جب مامی کو بتایا تو سب نے مجھے گلت کہا مجھے دکے دے کر گھر سے نکال دیا دور کے رشتہ دار نے ایک بڑے سے میری شادی کروا دی اس کے بھی بچے تھے اس کے بچوں نے مجھے بہت زلیل کیا پھر وہ شار بھی فوت ہو گیا بیٹیوں کو لیے دربہ در لیے بٹکنیں لگی نہ چھت تھی نہ روٹی تھی بھوک افلاستی سڑک پر کھڑی تھی ایک صاحب آئے کہنے لگے ایک گھنٹے کے پانچ ہزار دوں گا نہ چاہتے ہوئے ماں کی ممتہ حالات کی استائی ہوئی کیا کرتی آ کر چل دی اب ہر روز جسم بیجتی ہوں کرائے کا گھر ہے بیٹیوں کو اکیلہ چھوڑ کر آتی ہوں کیا کروں بہت بار سوچا خود کشی کر لوں لیکن بیٹیوں کو دے کر حمد نہیں ہوتی وہ رو رہی تھی میں زمانے کی بے حسی محسوس کر رہا تھا اس کے سر پر ہاتھ رکھا اسے کہا اسد تمہارا بھائی ہے آج سے تم اپنی بیٹیوں کو لو اور میرے آفس کے اوپر والے ایک روم میں رہو وہ یقین نہیں کر پا رہی تھی کار میں بیٹھا اس کے گھر پہنچا بیٹیاں سوئی ہوئی تھی بہت پیاری تھی گود میں اٹھایا دل کو سکون ملا وہ مسلسل روئے جا رہی تھی مجھے کہنے لگی آپ فرشتے ہیں آپ کون ہیں مجھے اپنے آفس لے آیا وہ دعائیں دینے لگی جولی اٹھا کر نہ جانے کتنی دعائیں دیتی رہی میں نے اسے کہا جا کر سوچ جائے اپنے آفس روم میں گیا میرے سامنے سے وہ چہرہ گزرا جو ایک لڑکی اپنے شور سے جگڑ رہی تھی اسے کہہ رہی تھی مجھے طلاق دے دو تم کو میری قدر ہی نہیں ہے وہ اپنا گھر جلا رہی تھی اپنی بیوہ کوفی کی وجہ سے وہ بچاری کیا جانے زمانے کی طلقیاں کیا ہوتی ہیں زمانے کا ڈسنا کیا ہوتا ہے میں بتانا چاہتا تھا اپنا گھر جان بوجھ کر اجارنے والی لڑکیوں کو طلاقے لینا آسان ہے اس کے بعد جینا موت ہے کبھی ساس کا رونا کبھی نند کا صحابہ کبھی جٹھانی سے لڑائی یہ ہر گھر کی بات ہے اس کا ہرگز مطلب طلاق لینا یا گھر اجارنا نہیں ہے کم عمری میں ہی میرے سر کے بال سفید ہو گئے ہیں ہزاروں آنکھوں کے آنسو دے کر اپنے گھر کو آباد رکھو خدا کی قسم ایک وقت ایسا بھی آتا ہے نہ بھائی حال پوچھتے ہیں نہ سگی بہنیں سب وقت کے ساتھ چہرے کے نکاب بدل لیتے ہیں اسد ہر جگہ ہر کسی کو تھامنے کے لیے کھڑا نہیں ملے گا ہاں میری کلم شاید کسی کو بربادی سے پہلے بچا لے ہم سفر کیسا بھی ہے وہ تمہاری ڈال ہے شادی کے بعد سگے بائی سے خرچہ لینا بھی بھیگ مانگنے جیسا لگتا ہے میری باتیں وہ عورتیں سمجھ سکتی ہیں جس پہ ایسا کچھ گزرے ہم سفر جیسا بھی ہے وہ تمہارا لباز ہے یاد رکھنا زمانے کے لیے تم صرف گوشت کا ایک ٹکڑا ہو وہ زمانے گزرے مدت ہوئی جب ریشتوں کا پاس رکھا جاتا تھا اب ریشتوں سے کھیلا جا سکتا ہے حوص پوری کی جا سکتی ہے پھر پھینک دیا جاتا ہے ہاں قسمت میں لکھا ہم بدل نہیں سکتے لیکن قسمت خود لکھ بھی سکتے ہیں سبر برداشت اور جوکار نہ جانے کتنی عورتیں صرف اس لیے گھر اجار لیتی ہیں کہ اس کا شار اس کو ٹائم نہیں دیتا یہ شکوا کرنا درست ہے لیکن کیا گارنٹی ہے کہ اس کے بعد زندگی میں آنے والا اسے بھی زیادہ برا ہو صرف ایک زندگی ہے اس کو پیار محبت سمجھداری کے ساتھ گزار لو میں اس معاشرے کو معاشرہ نہیں کہتا بلکہ بدبودار سماج کہتا ہوں